امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی نشانی کیا ہے پہلی نشانی امام نے کیا فرمایا یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی انہیں دی جائے ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ایسے شیعوں کو دیکھنے کے لیے میں جعفر صادق مشتاق ہوں امام زمان اب یہی کہتے ہیں ایسے مومنوں سے ملنے کے لیے ان کی نشست میں ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے میں امام زمانہ اشتیاق رکھتا ہوں بیٹھوں دوسری صفت امام نے فرمایے امیر ہوں یا غریب ہوں یہ ہمارے شیعوں کی مدد کرتے ہیں مدد یہ نہیں کہ آپ صرف امیر ہو تو مدد کر سکتے ہو کہا یہ امیر ہوں یا غریب ہوں فرق نہیں پڑتا جہاں جس مومن کو ضرورت پڑتی ہے یہ مومنوں کی کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں کسی جوان نے کہا کہ مولانا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں نہیں نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں مولانی فرماتے ہیں تم ایک دل گرفتہ ایک مجبور ایک پریشان آدمی ہوتا ہے نا وہ اس تلاش میں ہوتا ہے مجھے کوئی مل جائے جس کے ساتھ میں درد دل کروں اپنی چار باتیں اسے بتاؤں انسان ہے بچارہ کہتا ہے کسی ساتھ بیٹھ کے اپنا درد دل کروں تو فرماتے ہیں ایک مسکراہت بھی کسی مومن کے لیے باعث مدد ہو سکتی ہے مثال اہل بیت کی سنیئے دوسری مثال فرمائے ہمارے شیعہ شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں شہد ذاتاں میٹھی ہوتی ہے شہد میں اس کی ذات میں مٹھاس ہوتی ہے کہ ہمارے شیعوں کی ذات میں مٹھاس ہوتی ہے یہ جس بھی محفل میں بیٹھتے ہیں مٹھاس کو پھیلاتے ہیں کسی ناراض کے ساتھ بیٹھے کسی بیچارے کے ساتھ بیٹھے اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے یہ اب مولا علی کیا کرتے تھے رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے خود جاتے تھے آج کل کے امیر کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے اچھا یہ چار ہزار لو یہ پانچ ہزار لو یہ بیس راشن یہ چالیس راشن جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو خوش ہوتا ہے میں نے غریبوں میں تقسیم کیا نہیں سیرتِ علی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کی دروازے پہ جاؤ اور دے کر آؤ تاکہ تجھے محسوس ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے کہ صحت کی قدر کرنی ہے نہ ہسپٹل چلے جاؤ مریضوں کو دیکھو تاکہ تجھے محسوس ہو خدا کی نعمت کیا ہے زندگی کی قدر کرنی ہے قبرستان چلے جاؤ ہفتے میں ایک مرتبہ تاکہ تجھے انجام پتا چلے یہ ہے اس بدن کا انجام یہ مٹی میں مل جاتا ہے دوسرا مولا علی کیا کرتے تھے جب واپس آتے تھے نا کسی خرابے میں کسی فقیر کو دیکھتے تھے کون ہے فقیر علی تو نہیں جانتے نا نہ بھی نہ کوئی فقیر بیٹھ جاتے تھے فقیر کوئی پریشانی ہے کہتا ہاں بڑا ہو گیا ہوں سر میں درد ہے مولا کہتے چلو سر رکھو میرے سرانے پہ علی تیرے سر کو دبائے گا علی فقیر کا سر دبا رہے ہیں یا علی میری ٹانگوں میں تکلیف ہے علی تیرے ٹانگوں کو دبائے گا اس طرح پیار کر رہے تھے جس طرح کوئی جوان اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے لقمیں کھلا رہے ہیں اسے کیا پتا کون ہے اور جب پوچھتا تھا اے مرد محربان آپ ہو کون کہتے تھے نام جان کے کیا کرو گے مطلب میں نام کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں خدا کے لیے کر رہا ہوں موضوع فرماتے ہیں یہ فقیر و غریب لوگ اللہ کہتا ہے یہ میری رعایہ ہے میرے بچے آئے ہیں جب تو ان کا خیال کرتا ہے تو میرا خیال کر رہا ہے پس اتنا کافی ہے تو میرا دوست ہے میں تیرا دوست ہوں کب پتا چلا فقیر کو جب مولا حسن علی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے رو رہا تھا پھر بیٹے کی وہی سیرت جو بابا کی سیرت ہے اخلا کے اہل بیت میں خود کو رنگ دونا اخلا کے اہل بیت ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب امریکہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی یہ صفت بھی اہل بیت تبلیغ کرتے تھے کہ جتنے لوگ ہو سکیں زیادہ سے زیادہ مسلمان بنا کہتے ہیں جب تبلیغ کی چار پانچ انگریزوں کو مسلمان بنایا تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا اہل بیت کو کہ مولا میں نے وہی کام کیا جو آپ کا اخلاق تھا اسی رات میں نے خواب میں مباحلے کا واقعہ دیکھا یعنی اللہ نے پنجتن کی زیارت نصیب کروئی مطلب اگر تم یہ کروگے تو ہم تجھے دکھا رہے ہیں تم وہی کر رہے ہو جو ہم کرتے تھے اس طرح اخلاق میں مل جاؤ مولا حسن واپس آ رہے تھے فقیر کے رونے کی آواز سنیں فریادیں کر رہا تھا تین دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا مولا حسن آگے وڑے فقیر کو پیار کیا کہ کوئی مسئلہ آئے کہ ایک دوست آتا تھا کبھی سر دباتا تھا کبھی پاؤں دباتا تھا امام حسن نے کہا آج میں دبا دیتا ہوں تیرا سر آج میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاتا ہوں کہ نہیں نہیں میرا دوست آئے گا میں اس کا انتظار کروں گا مولا حسن نے فرمایا اے فقیر اب وہ نہیں آئے گا کہ تُو سے جانتا ہے کہاں وہ میرا بابا علی تھا ہائے کی آواز بلند کی میں نے گستاخی کی اپنے مولا کی خدمت میں علی تھا میرا آقا تھا میرا مولا تھا رو کر کہا مجھے علی کی خبر پہ لے جاؤ زندگی میں تو نہ پہچان سکا چلو قبر علی پہ جا کے گریہ کروں مولا حسن فرماتا ہے جیسے قبر پہ لے گیا مولا کی قبر کو عیش گلے لگایا کہنے لگا یا علی زندگی میں نہیں بتایا پتا ہوتا میں آپ کا سر دباتا میں آپ کے پاؤں دباتا کہنے لگا اے خدا جب میرا دوست نہ رہا تو میں رہ کر کیا کروں گا کہتے ہیں وہیں روح پرواز کر گئی یہ ہے اخلا کے اہل باید کتنا ہم قریب ہیں اخلا کے اہل باید کے مجلس کا مطلب ہے خود کو رنگ حسین میں رنگ دو دلوں کو کربلا لے کر چاہے